اگر ہم دیکھیں اکیسویں شتی جو ہے وہ مہلاؤں کی شتی ہے اکیسویں شتابدی جو ہے وہ مہلاؤں کی شتابدی ہے اور پھر چاہے گیان ہو چاہے ویجیان ہو چاہے ملٹری ایڈوکیشن ہو چاہے سین سرکشہ ہو چاہے ارث جگت ہو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہماری بھارت کی مہلائیں اپنے آپ کو لیڈنگ رول میں لے کر کے آئی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پردستحپت کیا ہے اور سممانتستان پر لے کر کے آئی ہیں it is not only their presence but it is their position وہ سممانتستان جو ان کو ملا ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ بھارتی ناری کس طریقے سے انہوں نے اپنا یوگدان کیا آج سوفٹ ویئر کی دنیا میں 21% ہماری مہلائیں ہیں جو لیڈنگ رول میں ہیں آج ہم اگر اس رو کی بات کریں جس کے بارے میں کل پر سو جہرام رمیج ہی چرچہ کر رہے تھے اس میں اگر ہم سائنٹس دیکھیں تو پھر چاہے مارس مشن ہو چاہے چندریان ہو چاہے آدھتیا L1 ہو ان سب میں مہلہ سائنٹس کا بہت بڑا یوگدان ہے اس کو بھی ہم کو چاہے مارس مشن ہو اور اگر ہم کہیں تو سرکار کی سطح میں بھی آزاد بھارت میں 12 مکہ منطری مہلائیں بن چکی ہیں اس آزاد بھارت میں اس کو بھی ہم کو جھاندس بہت سے ایسے دیش ہیں جنہوں نے ووٹنگ رائٹس پانے کے لیے ایک لمبا سنگھرش کیا مہلاؤں میں صرف فرانچائز پانے کے لیے بہت لمبا سنگھرش کیا کسی نے آدھی شرطابی تک سنگھرش کیا کسی نے پورن شرطابی تک سنگھرش کیا لیکن یہ ہمارا سو بھاگی تھا کہ ہم کو فرس جنرل الیکشن میں مہلاؤں کو برابر کا ستھان دیا گیا یہ ہماری سوچ ترسان اور ایسا نہیں ہے سب کا یوگدان ہے 1931 میں سروزنین آئیڈو جی نے برٹیش پرائیم مینسٹر کو چتھے لکھی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ہمیں فرانچائز ملنا چاہیے اور اس باب میں انہوں نے واقعے لکھا تھا we do not want to be nominated we want to be elected تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر درشتی سے مہلاؤں کا ایک وشیش یوگدان رہا ہے اور ہمیں یہ بھی سو بھاگی ہے کہ بہت دیشوں سے پہلے ہمیں پردھان منطری بھی مہلا جس دیش کو بہت پہلے مل گئی کئی ادھے دیشوں سے پہلے اس لیے ہمارا نظریہ بے چارہ اب لا بے چاری ناری ایسا کبھی نہیں رہا ہمیشہ ہم لوگوں نے ان کو ایک وشیش ستھان دے کر کے ان کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہمارے کنسٹیٹوینٹ اسیمبلی میں بھی پندرہ مہلائیں تھیں جن کا وشیش یوگدان سمویدان کے نرمان میں رہا اور آج ہمارے ایک سو دو ایمپیز ہیں یہاں پر مہلائیں جو اپنی سشکتی کرن کے کارن they are elected اور وہ elect ہو کر کے آئی ہیں یہ ابھی ہم کو بتاتا ہے کہ مہلائوں نے کس طریقے سے پھر چاہے وہ politics ہو sports ہو economy ہو aviation ہو entrepreneurship ہو سب میں ناریوں نے اپنا یوگدان کیا ہے اس لیے جب ہم ناری شکتی وندن ودھے کو لاکر ان کو ہم سشکتی کرن کر رہے ہیں تو یہ ان کے اوپر ہم احسان نہیں کر رہے ہیں یہ ان کا سموان ہے یہ ان کا سشکتی کرن ہے یہ ان کی سہبھاگیتہ کو بڑھانے کا کار ہے یہ ہم کو دھیان میں رکھنا چاہتا میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دھارنائیں ہم بدل دیں اور یہ میں اپنے آدھار پر نہیں کہہ رہا ہوں research کے آدھار پر کہہ رہا ہوں research نے یہ بتایا ہے کہ مہلاؤں کی sensitivity زیادہ ہے research نے یہ بھی بتایا ہے کہ مہلاؤں کی sensitivity وشو پر decision making capacity زیادہ تیز ہے اور زیادہ fast مجھے یاد ہے 1993 میں میں پہلی وار ودایق بن کر کے BJP گروپ کا نیتہ بنا تھا اس سمیں پنچائتوں میں reservation ہوا تھا ومن کا اور جب ہم سماج میں گھومتے تھے تو پتہ نہیں پرسپردان سماج کیا کیا باتیں کرتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکیں گی یہ تو پتہ نہیں سرکار نے کیا سوچ لیا ہے ایسے ایک تھوڑی نہ کام چلتا ہے یہ کیا جانے اس طرح کے باتیں ہم کو سننے کو ملی تھیں میں اس کا first hand witness ہوں لیکن محلاؤں کو پنچائت میں برابر کا ستان ملا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب research یہ بتاتی ہے کہ women are more accessible than men as a public representation اب یہ research بتاتی ہے کہ collectively نشا کے خلاف محلاؤں نے آواز اٹھائی اب یہ بتاتی ہے یہ بھی بات سمجھ کر دیں میں پرشوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں اس کو انیتہ نہ لیجیے لیکن جو research کے درشتی سے اب United Nations کی ایک research آئی ہے اور United Nations کی research نے یہ کہا کہ water scarcity میں کام کرنے میں اور water scarcity کو دور کرنے میں محلاؤں کے نترت میں 62% جادہ کام ہوا ہے اس طریقے کی research اس لیے ان کی capacity اور آپ کو جانتے ہی ہیں کہ میلائیں گھر چلاتی ہے اس لیے budget کا بھی جتنا ان کو گیان ہوتا ہے اور جتنی sensitivity ہوتی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے اپنے گھروں میں بھی ہم سب نے دیکھا رہا اس لیے ان کی capacity decision making financial sense اس کو ہم کو appreciate کرنا چاہیے اور اس کو بھی ہم دھیان میں رکھنا چاہیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ national perspective plan کے تحت جب ہم لوگوں نے کام شروع کیا تو اس میں آج لگ بھگ 14 لاکھ سے زیادہ محلاؤں کا پنچائتی لیول پر representation ہے اور یہ ایک continuous process کو growth کو آگے بڑھانے کا کام کیا سب لوگوں کی یوگ دان سے ہوا اور ایک لمبی جرنی اور ایک لمبی جرنی اب جب لمبی جرنی اس میں سے اس میں سے اس کارے کو آگے بڑھانے کا کام ایک بات بتاؤ میں آپ کو میں مانین نڈا جی جب چاروں طرف دیکھتے ہیں تو جب نئی نئی پنچائت دیوستہ آئی تھی اور گاؤں میں جاتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں میٹنگ میں آتے تھے کہتے تھے میں سرپنس پتی میں پردھان پتی میں کلچر چالو بات وہ کلچر اب ختم ہو گیا ہے اور آپ can see all around میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی چرچہ بھی ہوئی کہ اس بل کو ابھی سے لاغو کر دو اس طرح کی چرچہ بھی ہوئی کہ اس میں دیری کیوں میں یہاں سپشت کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سمویدھان ایک ویوستہ ہوتی کچھ سمویدھان ایک طریقے سے کار کرنے کیا طریقہ ہوتا ہے آخر ہم نے محلاؤں کو ریزرویشن دینا ہے پر کس سیٹ پر ریزرویشن ملے کس سیٹ پر نہ ملے اس کو فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ سرکار نہیں کر سکتی ایک کوسا اس کو رومینیٹ کرنا پڑتا اس کو پھر وہ اب میں اگر سرکار میں ہوں اور میں وائن آئڈ کو ریزرو کر دوں تو امیتھی کو کر دوں تو اگر میں امیتھی کو کر دوں تو اگر میں رائے پریلی کو کر دوں تو یہ اس کے لئے دو چیزیں آوشک ہیں کال برگی کو کر دوں تو اس کے لئے دو چیزیں آوشک ہیں پہلا پہلا کے سینسس ہو جن سنکھیا ہمارے سامنے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پبلک ہیئرنگ کو آسا جیوڈیشل باڈی کے مادیم سے پبلک ہیئرنگ ہو سیٹس نکالی جائے نمبر نکالا جائے اور اس کو نکالنے کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیٹوں میں آپ بڑھا دو ارے سیٹیں اگر بڑھیں گی تو 33 پر تیشل بھی جو بڑھ کر آئے گا اتنا تو سمپل میتمیٹک سمجھنا چاہئے 33% تو بڑی سیٹوں کا بھی ہوگا آپ اس میں بھی ستھان ملے گا اس لیے نیم قانون سے ہم یہ مانتے ہیں کہ آج اگر آپ بل پاس کرتے ہو تو 2029 میں مہلہ آرکشت مہلائیں ہماری ایم پی بن کر کے آ جائیں گی یہ بات پکشی ٹرانسفارور میں آگ لگے دھودو کر کے جلا ٹرانسفارمر